اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام السلام علیکم آلائن ٹیچر پر خوش آمدید آج سے ہم انشاءاللہ ڈیلی کلاس شروع کر رہے ہیں جس میں ہم سورہ ناس سے شروع کریں گے آج ہے ہمارا ڈیلی کلاس نمبر ون آج کا ہمارا سبق ہے سورت ناس اس کو ہم انشاءاللہ وارڈ بی وارڈ سیکھیں گے خوب توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں سنیں اور آسانی کے ساتھ یاد کر لیں سورت ناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بی ربی الناس قل اعوذ بی ربی الناس قل اعوذ بی ربی الناس انشاءاللہ تجوید کے ساتھ آپ کو اس چینل پر تمام ویڈیوز ملیں گی قل اعوذ بی ربی الناس قل اعوذ بی ربی الناس ملی کن ناس ملی کن ناس ملی کن ناس اعوذ بی ربی الناس ملی کن ناس اعوذ بی ربی الناس ملی کن ناس قل اعوذ بی ربی الناس ملی کن ناس ملی کن ناس ملی کن ناس قل اعوذ بی ربی الناس ملی کن ناس 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 اعوذ بی ربی الناس الَّذِي يُوَسْبِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 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 مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ وَالْنَّاسِ یہاں پر نشاندہ ہی کی جاتی ہے کہ اس طرح جو کلر ہوگا وہ غنہ کا ہوگا یہ کلر تفہیم کے لیے اور یہ کلر ادغام میم ساکن کے لیے اور یہ ادغام کے لیے چلیں اس کو دوبارہ دوہراتے ہیں خوب توجہ کے ساتھ آج کے سبق کو سن لیں اس کو یاد کر لیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا سبق سنیں گے اگلا سبق یاد کریں گے تو آج کے لحسن کو اچھی طرح یاد کر لیں آج کا ہمارا ڈیلی قرآن کلاس کا پہلا سبق ہے سورة الناس مکیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بی ربی الناس ملیک الناس ایلہ الناس من شر الوسواس الخنّاس الَّذی وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ سَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آلائن ٹیچر کے پیارے ناظرین سامعین آج کا ہمارا سبق یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے والی سورہ سیکھیں گے انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو ناس سے آگے جتنے بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں گی وہ مکمل انشاءاللہ آپ کو سیکھائی جائیں گی اچھی طرح تجوید کے ساتھ تو ہمارے اس چینل کے ساتھ آلائن ٹیچر کے ساتھ جڑے رہیں اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ اس سیریز سے بھی فیدہ اٹھا سکیں وہ قرآن مجید کو اچھی طرح پار سکیں اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح قرآن مجید پڑھنے اور اس پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین